وزیراعظم عمران خان نے دیارے کے حد سے مرشکار ہونے والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا تو خوشخبری جاننے کے لیے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی مزید کی نیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹیوی ٹائمنٹ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حیب سے امار میں رکھے دوستو وزیراعظم عمران خان نے تیارے کے حادثے کے متاثرین کے ساتھ ساتھ ان متاثرین کو بھی معوضہ ادا کرنے کی ہدایت کر دیئے جن کے گھر اس حادثے میں متاثر ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان کو پی آئی اے تیارہ حادثے کی تحقیقات حادثے کی شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کو یقینی بنانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کیے جانے اور اب تک کی پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دے دی گئی وزیراعظم عمران خان نے تیارہ حادثے میں انسانی جانوں کی زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایت کے موقع پر یہ حادثہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہے انہوں نے کہا ہے کہ انسانی جان کا کوئی نیمل بدل نہیں لیکن تاہم حکومت متاثرین کو یقین دلاتی ہے کہ اس افسوسناک واقعے میں انصاف کے تمام تقاضی پورے کیا جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ حادثے کی شفاف اور غیر جانبدار انکوائری اور واقعے سے جڑے حقائق و منظر عام پر لانے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑی جائے گی وزیراعظم نے کہا ہے کہ انکوائری رپورٹ میں سامنے آنے والے تمام حقائق اور تفسیلات سے عوام کو مکمل طور پر آگا کیا جائے گا اور ماضی میں ہونے والے ہوائی حادثوں پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ہونے والے تمام حادثوں کی رپورٹ بھی منظر عام پر لائی جائے گی تاکہ عوام کو اس حقائق سے آگا ہی میسر آسکے انہوں نے کہا ہے کہ ہوائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیول ایویشن پی آئیے متعلقہ اداروں اور ہوائی سفر سے منسلک عوامل میں اصلاحات کی عمل کو تیز کیا جائے وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ شہید ہونے والے مسافروں کے خاندان کو ہر ممکنہ سہورت اور معافظے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان متاثرین کو بھی معافظہ ادا کرنے کے لیے پیکش تیار کیا جائے گا جن کے گھر یا عملاق اس حادثے میں متاثر ہوئے ہیں یہ تھی خوش خبریں ان لوگ کے لیے جن کے گھر اس حادثے میں منحدم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس حادثے کا شکار ہونے والے تمام افراد کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لوہیگین کو صبر جمیل ادا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو کہ اپنا گھر کھو بیٹھے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر ادا فرمائے آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ